وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام سورہ نمل ہماری انیس میں پارے میں اس کی تلاوت اور ترجمہ تشریح جاری اور ساری تھا اس کی آج پندرہ نمر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور یہ تیس آیات مبارکہ یعنی تھرٹی کے قریب آیات کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فضائل اور کمالات عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہے یہ تقریباً کوئی تیس کے قریب آیات بن جاتی ہیں ایک چھوٹی سی بات ابتداعاً آپ ذہن نشین فرمالی جئے گا کہ اس سے پہلے ہم نے واقعہ پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور یہاں پر متصل سات تذکرہ شروع ہو گیا ہے حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کا دونوں باپ بیٹے کا حضرت دعود علیہ السلام باپ ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں یہ جو دونوں واقعات ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے یہ صورت ہے مکی اور اس کے مخاطب ہیں اولین اہل مکہ قریش کفار اور مشرقین تو ان کے سامنے دو مثالے رکھی گئیں ایک فرعون کی اور ایک حضرت سلمان علیہ السلام کی اور ان کو بتلایا یہ گیا کہ نظریات اور ان کے جو حامل افراد ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک فرعون بن جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ انعام دے تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کیفیت والا بندہ بن جاتا ہے تو اے اہل مکہ تم بھی یہ چن لو کہ تم نے فرعون بننا ہے یا سلمان علیہ السلام کا جو ہے وہ تابدار بننا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جو اللہ نے فضائل اور کمالات عطا فرمائے ان میں سے آج ہم تین کا ذکر کریں گے تو اللہ بار بار ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر انعام کرے تو ہمیشہ اس کا جو جھکاؤ ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ یہ دیکھ لیں حضرت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس زمانے میں آئے ہیں جب بنی اسرائیل بالکل مغلوب ہو گئے تھے اور ان کے ایک نبی تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے ان کے ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے جن کا نام جو ہے وہ حضرت سموئل اور بعض کتابوں میں ان کا نام شموئل اور شمویل کے نام سے ملتا ہے ان کی عمر کو سو سال کے قریب ہو گئی بوڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میری عمت میں بنی اسرائیل کے کہنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری عمت کے لیے کوئی ایسا مرد مجاہد بھیج کہ جو میری عمت کو اس معکومی کے دور سے نکال کر ان کو اپنے پیروں پہ پھر کھڑا کر دے ان کی دعا اللہ نے قبول کی حضرت سموئل علیہ السلام کی اور اللہ نے ایک مرد مجاہد بھیجا جس کا نام تھا تعلوت تعلوت جو ہے وہ توئے کے ساتھ ہے جس کا معنی جو ہے وہ لمبا اور بڑا پختہ ہونا ہے جن کو اللہ نے فگر بھی بڑا پختہ دیا تھا اور ان کو علم بھی بڑا دیا تھا اس وقت جو بنی اسرائیل کے مخالف تھے عمال کا قوم ان کا جو بندہ تھا لیڈر جالوت اس کی لڑائی حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور اللہ نے حضرت تعلوت کو فتح دی اچھے یہاں بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے حضرت تعلوت کے لشکر میں ایک بچہ بھی تھا جس کے پتھر اٹھا کر مارنے کی وجہ سے جالوت مرا تھا اور وہ جو بچہ تھا وہ حضرت دعود علیہ السلام تھے اس وقت اپنے بچ بنے کی آلت میں تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھے ان کی طرف سے ہو کر لڑے حضرت تعلوت کے لشکر میں تو جالوت کو انہوں نے مار دیا پھر اللہ نے ان کو بخشی عزت بخشی ان کو اللہ نے بڑی اولادیں دیں ان میں سے ایک اولاد حضرت سلمان علیہ السلام تھے تو ان باپ بیٹے کا جو ہے وہ بڑا گہرہ کردار ہے بنی اسرائیل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں تو اللہ نے ان کو علم دیا اور اللہ نے ان کو جو پرندوں کی بولیاں ہیں وہ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو مثالیں دیں ایک چونٹی کی جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی جو ہے وہ لشکر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنے بلوں میں گس جاؤ ساری چونٹیوں کہیں سلمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انام تھا کہ اللہ نے سلمان علیہ السلام کو وہ طاقت بخشی کہ ایک چونٹی کی آواز سن رہے ہیں اور دوسرا پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے ہدھ ہدھ ایک پرندے کا تذکرہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے بھی گفتگو کی تو آج کی آیات میں تین اللہ کے انامات ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام پر اللہ نے بیان کی ہیں اللہ نے ان کو علم دیا اللہ نے ان کو جو ہے وہ چونٹیوں کے جو ہے زبان ہے اس کو سننے کی صلاحیت دی اور پرندوں کی جو زبان ہے اس کو سمینے کی صلاحیت دی اور کمپیریزن وہ ہے فیرون اور حضرت سلمان کہ تم فیرون بننا چاہتے ہو یا سلمان سلمان میلے تابدار بندہ ہے اور فیرون میرا باغی بندہ ہے جو راستہ چاہو تم اختیار کر سکتے ہو اب ذرا دیکھئے گا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان کا ترجمہ بڑا آسان سا ترجمہ ہے کرکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور لام تاقید کے لیے ہے قد بھی تاقید کے لیے ہے ویریلی نو ڈاؤٹ یقیناً آتینا ہم نے اتا کیا ہم نے دیا داوودہ و سلیمانہ جناب داود اور حضرت سلمان دونوں باپ بیٹا داود باپ ہیں اور جناب سلمان بیٹے ہیں ہم نے ان کو کیا دیا علمہ علم اتا کیا تو یہ علم کون سا تھا جو علم نافع تھا جس کے لیے حضور نے بھی دعائیں مانگی ہیں انسان بہت سارا پڑتا ہوتا ہے لیکن علم شاید اس کا نافع نہیں بنتا علم نافع وہ ہے جو خالق کائنات کی مرفت اتا کرنے اس کے علاوہ کوئی علم جو ہے وہ علم نافع نہیں ہے دنیاوی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن خالق کی پہچان نہ کروائے تو وہ علم نافع نہیں ہے اب یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ فیرون کی طرح داود اور سلمان اکڑے نہیں ہیں بلکہ وقالا دونوں بار ہا یہ کہتے تھے الحمدللہ تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں علم کے باوجود بھی اکڑ نہیں ہے کہ خدای دعویٰ کر لیں بلکہ اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہیں کون اللہ اللہزی فضلنا علا کثیر من عبادہ المؤمنین وہ اللہ اللہزی جس نے فضلنا ہمیں فضیلت دی علا کثیر بہت ساروں پر من عبادہی اس کے بندوں میں سے اور المومنین جو اس کے مومن بندے ہیں ہم اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے ہمیں بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے علم کی وجہ سے پتہ چلا فضیلت بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے علم کی وجہ سے اور انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر تقویٰ آتا ہے اور تقویٰ ہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وارثہ سلیمان و دعوود یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو وراثت ملی باپ کی طرف سے اس کا تذکرہ ہے اور وہ وراثت جو ہے وہ نبوت کی وراثت ہے پراپرٹی کی وراثت نہیں ہے وارثہ واؤکمانا اور وارثہ جانشین بنے سلیمان و جناب سلیمان دعوود کس کے دعوود علیہ السلام کے حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت دعوود علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے لیکن نبوت ایک کو ملی ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وقالا اور فرمایا آپ نے یا ایوہ الناس اے لوگو علمنا ہمیں سکھا دی گئی ہیں منطق تیر منطق نتق کو کہتے ہیں بولنا زبان اتیر پرندوں کی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو اللہ نے ہمارے اوپر اتنا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے و او تینا اور ہمیں عطا کی گئی ہیں من کل شئے ہر قسم کی چیزیں اللہ نے میں ہر قسم کی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ہر قسم کی چیزیں کیا ہیں جنات کی اوپر حکمرانی ہواوں کی اوپر حکمرانی آپ اپنا مسلح بچھاتے اور جہاں جانا ہوتا آپ نے آپ بائی ائر وہاں تشریف لے جاتے یہ اللہ کی عطا تھی جو اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی لیکن اتنی ساری عطا کے بعد بھی اکڑ نہیں بلکہ جملہ کیا ہے اِنَّا حَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ اِنَّا کمانا بے شک لَهُوَ یہ سب کچھ الْفَضْلُ الْمُبِينِ الْفَضْلُ فَضْل ہے الْمُبِين جو بڑا واضح ہے یعنی فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے اللہ کی عطا سے مل جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمان نہیں کہ مجھے پرندوں کی بولیاں آگئیں بلکہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے اب یہاں سے ایک جو نعمت ہے اللہ کی اس کا ذکر ہو چکا علم والی اب دو اللہ اور نعمتیں ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ سلمان کا لشکر کیسا تھا اور پرندوں کی اور چمٹیوں کی بولیاں میرا سلمان سمجھتا تھا وَحُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَتْفَعِرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ یہ ہے کہ ہر چیت کی اوپر آپ کی دسترسی وَحُشْرَ جمع کیا جاتا اسی سے نکلا ہے میدان محشر جس کے اندر سارے لوگ اور اللہ کی ساری مخلوق کیا ہو جائے گی جمع ہو جائے گی جمع ہونے کی جگہ کو محشر کہتے ہیں اس کو وربلائز کیا گیا اور یہ پیسف وائز جو مجہول فعل ہے وہ ذکر کیا گیا ہوتا یہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جہاں جاتے آپ کا لشکر اکٹھا کیا جاتا اور ان کو بڑی ترتیب سے کھڑے کیا جاتا وَحُوْكَ مَانَا أَوْرْحُشْرَ اکٹھا کیا جاتا یا اکٹھا کیا گیا لِسُلَيْمَانَا جنابِ سُلِمَانَ علیہ السلام کے لیے جُنُودُهُ ان کے لشکر جُنُدُن لشکر جُنُود جمع ہے جُنُودُهُ سُلِمَان کے لشکر اس کے لیے تیار کیے جاتے وہ تھے کن کن میں سے من الجن جنات میں سے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی شامل ہوتے تھے اور جو آپ نے مسجد اکسہ تعمیر فرمائی اس میں جنات کی مدد سے آپ نے بڑے بڑے دیو ہے کل بڑے بڑے پتھر جو کرینے بھی شاید اٹھانے سے آجز اور کاسے رہیں آپ نے جنات کی مدد سے ان پتھروں کے ساتھ مسجد تعمیر فرمائی آج بھی آپ کو ڈاکومنٹری دیکھیں تو وہاں مسجد اکسہ میں وہ بڑے بڑے پلر جس کے بعد اب اور سجاوٹ کر دی گئی ہے وہ سارے اس کی جو ہے وہ بنیادوں میں شامل ہیں یار کیا گیا جب آپ نے چونٹی کی آواز سنی وہ جنات میں سے لشکر تھا ول ان سے اور انسانوں میں سے آپ کا لشکر تھا وطعرے اور پرندوں میں سے یہ تینوں چیزیں آپ کے لشکر میں شامل ہوتی تھی جن بھی انسان بھی پرندے بھی اور پھر کسی کو یقین نہ آئے فرض کر لیں تو اللہ نے پھر ان کی مثالیں دیں کہ پرندے جن اور ہر چیز شامل ہوتی اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ سفر ہے جب حضرت سلمان نکلے ہیں فاوم یو زاؤن اور یہ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا کہ ان کو بڑا ترتیب دینا پڑتا تھا فاکہ مانا پس ہوم وہ یو زاؤن پس ان سے نظم و ضبط کی پابندی کروائی جاتی تھی وہ بڑے نظم و ضبط کے پابند ہوتے تھے جو پورا لشکر ہوتا تھا یہ اب اس کی ایک مثال کہ وہ لشکر ایک دفعہ نکلا تو ایک چیمٹیوں کا جو ہے وہ پورا قبیلہ راستے میں تھا چھوٹی چھوٹی چیمٹیاں جو زمین پر چلتی ہیں ان کی سردار اور ملکہ نے اپنی باقی چھوٹیوں کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے اللہ نے وہ چھوٹی کی آواز بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے کان تک پہچا دی اور آپ حس پڑے یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں حتی یہاں تک کہ ازا وین جب اتو وہ آئے اور گزرے علا واد ایک وادی پر ان نملے جو چھوٹیوں کی وادی تھی کہیں چھوٹیوں کا بل تھا سراخ تھے وہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر گزرا تو کالت نملتن کالت کہا کہنے لگی نملتن ایک چھوٹی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں اس صورت کا نام کیا ہے سورہ نمل وہ نمل اسی وجہ سے ہے کہ یہاں چھوٹی کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے کالت نملتن ایک چھوٹی کہنے لگی یا ایوہن نملو اے چھوٹیوں ادخلو داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے سراخوں میں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا يحتمنکم سلیمانو کہ کہیں روند نہ دے سلیمانو جناب سلیمان علیہ السلام وجنودو ہو اور آپ کے جو لشکر ہیں وہ کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دیں وہم لا يشعرون اور انہیں احساس تک بھی نہ ہو کہ ہم نے چھوٹیوں کو روند دیا ہے اس لیے اپنے اپنے بلوں اور سراخوں میں چلی جاؤ اب اللہ نے اپنے بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی اپنے نبی کو کہ انہوں نے چھوٹی کی آواز کو سن لیا جب سنا تو کیا کیا فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا فَا کمانا جی پس تَبَسَّمَ آپ نے تبسم کیا آپ ہسے آپ مسکرائے داہے کا خوشی کے ساتھ اور تاجب کے ساتھ آپ جو ہے وہ مسکرائے دیئے ہسے من قولِحا اس چمٹی کی بات سے من کمانا سے کول کمانا بات ہا چمٹی اس چمٹی کی بات سے آپ مسکرانے لگے وَقَالَ اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے یعنی اترائے نہیں فیرون کی طرح تکبر نہیں کیا جس کا ذکر پیچھے گزرا وَقَالَ اللہ کے حضور اپنے جو دست دعا ہیں وہ بلند کیے اور عرض کرنے لگے ربِ عوزے نی ربِ اے میرے رب عوزے نی مجھے طاقت عطا فرما ان اشکرہ کہ میں شکر کر سکوں نعمت کا تیری اس نعمت کا اللہ تی جو کہ ان عمت علیہ تُو نے میرے اوپر انعام کی ہے وَعَلَى وَالِدَيَّ اور میرے والدین کے اوپر تُو نے انعامات کی ہیں اللہ مجھے یہ تُو طاقت عطا فرما وَعَنْ عَامَلَ صَعَلِحَا اور اے میرے رب مجھے یہ بھی طاقت عطا فرما میری مدد فرما مجھے توفیق دے انعامالا کہ میں عمل کروں صالحا نیک دیکھیں یہاں بھی بڑی تربیت والی بات ہے بعض کاموں کو انسان خود نیک سمجھتا ہے وہ نیک نہیں ہوتے لیکن یہاں تربیت کی جا رہی ہے اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں عمل کروں نیک کونسا نیک تر دعا ہو جو تجھے راضی کر دے اللہ ایسا نیک عمل جو تجھے راضی کر دے یہ بڑی پتے والی بات ہے اگر ہم سمجھ جائیں ہماری زندگیوں میں سیلف آرگنائز نیکیاں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے یہ بڑا نیک کام ہے وہ نیک نہیں ہوتا وہ رب کو شاید راضی نہ کرے لیکن اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تو مجھے وہ نیک کام کرنے کی توفیق دے تر دعا ہو جس سے تو راضی ہو جائے وہ نیک کام ہے وعد خلنی اور اے میرے رب اور یہ دعا میں اور آپ بھی اگر مانگ لیں تو یہ مانگنے والی دعا ہے یہ دعا نماز میں بھی مانگی جا سکتی ہے جہاں پر آپ مانگتے ہیں نا رب جعلنی مقیمت صلاح وہاں یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے آپ یہاں سے شروع کر لیں رب عوزینی ان اشکر نعمت اکلتی ان عمت علی وعلا والدی وعن عامل صالحا تردا ہو وعد خلنی برحمت کفی عبادک الصالحین یہ نماز میں دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہ جتنی دعایں ہم نے بیماری اور کرونا میں پڑھی اللہ مینی آوزو بیکا من الجنون والجزام والبارہ سے وسیع الاسکام یہ ساری دعایں نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے جتنی مسنون دعایں ہیں اب جو ہے یہ ایک اللہ کی نعمت جو ہے اس کا اظہار ہو گیا وہ کیا تھا اللہ نے علم دیا اور علم بھی وہ کے منطقہ تیر تھا لیکن اللہ کا بندہ اکڑا نہیں اللہ کے بندے نے آج دی دکھائی اللہ کا ایک اور انام کہ آپ چمٹیوں کے علاوہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اب یہ چھوٹی سی دو لینے تین لینے صرف اس کی ہم پڑھیں گے اور میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تیس آیات کو کہ ہم دس پندرہ ایک دن پڑھ لیں اور دس پندرہ دوسرے دن پڑھ لیں گے تاکہ لمبا نہ ہو اب دوسرا جو اللہ کا انام ہے وہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے لشکر میں سے جاتے ہوئے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک پرندہ غائب ہے آپ اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھیں جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے لشکر میں سے ایک ہدھ ہدھ جو پرندہ ہے اس کو آپ نے غیب پایا اتنی بڑی نگاہ کہ پورے لشکر میں ایک پرندے کے غائب ہونے کو آپ نے پہچان لیا اور وہ ہدھ ہدھ پرندہ تھا ہدھ ہدھ کی جو نشانی ہے اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی تلاش کرتا ہے لشکر کے لیے میں تفاصیر جو پڑھ رہا تھا ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو تم نہ مارو ان کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ انسانوں کے لیے بڑی مفید ہیں ان میں سے ایک ہدھ ہدھ پرندہ ہے جو اڑتا ہے اور میلوں دور سے چلنے والے لشکر کو پانی کی خبر دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ پانی موجود ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے ہدھ ہدھ جو ہے وہ پانی کی خبر لاتا تھا وہ جو چار پرندے ہیں یہ ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کا نمبر ہے پانچ ہزار دو سو سٹھ سٹھ فائیو ٹو سکس سیون حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نہا ان قتل اربائم من الدواب نبی پاک علیہ تحیت و سنہ نے چار جانوروں کے قتل سے منع کیا ان نملتو سب سے پہلی چیمٹی آپ نے منع فرمایا چیمٹی کو نہ مارو وننحلتو اور شہد کی مکھی ان دونوں کی اوپر قرآن کی سورتیں ہیں سورہ نملوی اور سورہ نحل بھی نحل خجور کو کہتے ہیں وننحلتو اور یہ جو شہد کی مکھی ہے وہ والہد ہودا اور ہود ہود کو یہ جو ہود ہود پرندہ ہے اس کی چونچ لمبی سی ہوتی ہے آپ کو دیکھنا چاہیں تو وہ گوگل پہ جا کے اس کی پکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جو ہے وہ پرندہ وسورہ دا اور ایک پرندہ وہ ہے جس کو لٹورا چڑیا کہتے ہیں میں رات کے اس کو نیٹ پہ دیکھتا رہا کہ لٹورا چڑیا کیا ہے تو اس کی دیفینیشن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس کے سر کے اوپر تھوڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور وہ اڑتے اڑتے ان چیمٹیوں کو اور جو مزر چیزیں ہیں زمین کی ان کو کھا جاتا ہے یہ بھی پرندہ ہے چڑیا کی قسم جو ہے اس کو جو ہے وہ لٹورا چڑیا کہتے ہیں تو یہ ہود ہود جو ہے اس کی جو بولنا ہے اس کو اللہ کے نبی نے سنا ہے اب ذرا دیکھئے گا یہ بس صرف دو لائنیں وَتَفَقْقَدَ تَعِرَ فَقَالَ وَاو کا معنی اور تَفَقْقَدَ آپ نے مفقود پایا آپ کہتے ہیں نا فقدان کسی چیز کا تو اس کے نہ ہونے کو فقدان کہتے ہیں وَتَفَقْقَدَ اور آپ نے مفقود پایا اَتَعِرَ پرندے کو خاص پرندے کو جو ہے وہ آپ نے اپنے لشکر میں نہ پایا فَقَالَ اور آپ کہنے لگے حضرت سلمان علیہ السلام مالی مجھے کیا ہو گیا ہے لَا عَرَا میں نہیں دیکھ رہا الْحُدْ حُدَ حُدْ حُدْ جو پرندہ ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا یہ کہاں گیا ہے اَمْقَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یہ غیرحاضروں میں سے کیوں ہے یہ کہاں چلا گیا ہے لَأُعْزِبَنَّهُ عَزَابًا شَدِيدًا آپ فرماتے ہیں اگر یہ واپس آیا تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا لَام تاقید کے لئے ہے اَوْعَزِبَنَّ یہ نون جو ہے یہ بھی تاقید کے لئے ہے یہ غیرحاضر ہے میں اسے سزاد ہوں گا عذابا شدیدہ بڑی سخت سزاد ہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمبرداروں میں سے تھا یہ پرندہ اور آپ کو غصہ آیا کہ یہ کہاں چلا گیا بتائے بغیر میں اس کو شدید جو ہے وہ عذاب دوں گا اَوْ لَأَزْبَحَنَّهُ اس کے اندر ہی اس کا معنی اردو والا موجود ہے اَوْ کا معنی یا لَأَزْبَحَنَّ زبا کرنا لَأَزْبَحَنَّهُ یہ آئے ایک دفعہ میرے پاس میں اس کو زبا کر دوں گا اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اَوْ لَيَاتِ يَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِين یا یہ میرے پاس لے کر آئے بِسُلْطَانِ مُبِين کوئی اپنے غائب ہونے کی کوئی اثنٹک ریزن لے کر آئے یا کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو پھر میں چھوڑ دوں گا اَدْرْوَيز میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کو زبا کر دوں گا یا پھر اس کو بڑا شدید عذاب دوں گا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام فَمَاکَسَ غَيْرَ بَعِيد فَاکَمَانَا پَس مَاکَسَا وہ جو ہدھ ہدھ ہے وہ ٹھہرا رہا غیرہ بئی تھوڑی دیر بئید ہوتا ہے زیادہ اور غیرہ بئی تھوڑا وہ تھوڑی دیر کہیں غائب رہا اور پھر جو ہے حضرت سلمان کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا فَقَالَ پس وہ کہنے لگا آہَتُو میں نے احاطہ کیا ہے میں نے ابزرو کیا ہے بِمَا لَمْتُوْحِتْ بِهِ جس کو آپ نے ابھی تک ابزرو نہیں کیا وہ کچھ میں نے ابزرو کیا ہے میں اس لیے اوڑ کے کہیں چلا گیا تھا وہ دوسرا جملہ ہدھ ہدھ یہ کہتا ہے وَجَتُوْقَ مِنْ سَبَعِن بِنَبَعِن يَقِين وَاوْ کَمَانَا اور جے تو کا ہدھ ہدھ ارز کرتا ہے اے جنابِ پیغمبر سلمان جے تو کا میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں میں گیا تھا کہاں مِنْ سَبَعِن میں ایک سباہ کا مقام ہے جہاں کی ملکہ بلکیس تھی جو یمن سے آئی تھی سباہ کے مقام سے یہ میں کل ارز کروں گا کہ سباہ کو سباہ کیوں کہتے ہیں اور میں لے آیا ہوں مِنْ سَبَعِن کہاں سے سباہ سے جو قومِ سباہ ہے علاقہ سباہ ہے میں وہاں سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بِنَبَعِن يَقِين باقا مانا ساتھ پرپوزیشن ہے نَبَعِن خبر اور یقین بڑی پختہ بڑی تحقیقی خبر سلمان میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں ایسے غائب نہیں ہوا تھا میں تو بہت بڑی آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں وہ جو خبر تھی وہ ملکِ بلکیس اور جو ہے وہ اس کے علاقے کا دیکھنا تھا کہ وہاں ایک بہت بڑی ملکہ بیٹھی ہے اور اس کا ایک تخت ہے بہت بڑا لیکن وہ سورج کے پوجہ کرنے والی قوم ہے اب حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک اگلا واقعہ پورا جو اللہ نے آپ کو قدرت اور طاقت دی وہ آپ کی فضیلت کی اوپر موجود ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائی ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور قرآن کا سمعینا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الَّلُّ بَلَا مَا عَلَيْهَا ایلیتَ مَا عَلَبَا مَا لَا simَرَا مَا لَا بِلْا